مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابیمی کا خیر الخلق کلی ہیمی خوش آمدین ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب حدیث جو ہے یہ بھی کامل و مکمل ہے الحمدللہ ہر مسلمان کے لیے یہ بات باعث اتمنان ہے کہ کہیں پہ محدثین نے مفسرین نے اور آئمہ سہاستہ نے کوئی کتاہی نہیں کی ہوئی جب آپ حدیث کا علم پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی بحث ہوتی ہے راویوں پہ راوی سے مراد جنہوں نے روایت کی ہے جنہوں نے صحابہ سے سنا جنہوں نے آگے پہنچایا تو اس لیے حدیث پہ تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے ہی ہم اصل عاشقِ مصطفیٰ بن سکتے ہیں جیسا کہ حضرت مول اللہ صرف راز عباد صاحب نے فرمایا تھا میں گزارش کروں گا حضرت آپ سے کہ معاشرتی طور پر جس طرح آپ نے پڑوسی کا حق بتایا جس طرح آپ نے دوسرے کچھ ایسی تعلیمات بھی ہمیں بتائیے جو ہم آج بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس پر میں انشاءاللہ آپ سے بات ارز کرتا ہوں لیکن میں ایک آدھ بات حدیث کے حوالے سے چاہوں گا کہ ڈارڈ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث کے علم کو امت نے اس طرح سے محفوظ کیا ہے کہ اٹھاون علوم صرف حدیث کی خاطر ایجاد کیے گئے الحب دلاللہ کل تقریباً بائیس ہزار کے قریب احادیث ہیں جن میں سے آپ تقرار کو نکالیں تو کل دس ہزار احادیث بنتی ہیں جن میں سے تین ہزار احادیث کا تعلق احکام سے ہے باقی فضائل ہیں قصص ہیں واقعات اسی طرح اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں صحابہ نے حدیث نقل کی لیکن ہم تک جو سرماعہ حدیث پہنچا ہے اس میں جتنے رواد صحابہ ہیں ان کی کل تعداد ایک سو پچیس ہے اچھا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علوم سرماعہ حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے جو علامہ نے محنت کیا وہ کتنی زبردست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی کتابت حدیث کا عمل شروع ہوا آپ نے اکتبو لعبی شاہ ابو شاہ کے لیے یہ خطوے فتح مکہ لکھ کر دو اسی طرح مدینہ منورہ کا جو دستور ہے میساق مدینہ یہ تمام تر چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی ہیں دور نبوی میں حدیث ایک پیمانے تک محفوظ مسلسل ہوتی رہی پھر اس سے آگے دائرہ مزید بڑھا اور پھر وہ وسط اختیار کرتے ہوئے پھیلتی چلی گئی یعنی اس کی حفاظت کا سسٹم پھیلتا چلا گیا میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ لاعلمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب پانچ لاکھ احادیث سے اور چار لاکھ احادیث سے یہ اتنی چند ہزار احادیث کیسے محفوظ ہوئیں یہ لاعلمی کی وجہ سے لوگ ایسا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے مطن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ایک ہے اس کی سند جو لوگوں وہ سورسز جن کے ذریعے سے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے محدثین ایک ہی مطن مثلا انم الامال و بندیات اس کو اگر ستر افراد نے سنا ہے حضرت عمر سے تو محدثین اس حدیث کو ستر احادیث شمار کرتے ہیں درست اسی طرح جو ارشادات جن سورسز سے ہم تک پہنچے ہیں ان سورسز پر ریسرچ کرنے کے لیے پانچ لاکھ افراد کا کردار اور ان کی عملی زندگی صرف حدیث کی وجہ سے محفوظ کی گئی محض انسیکلوپیڈیا او برٹانیکا میں صرف یہ بات لکھ دینے سے کہ جناب حدیث دو سو سال بعد محفوظ ہوئی ہے امت اپنے سرمایے حدیث کو اور اپنی سرمایے تاریخ کو ٹٹولے تو اس پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ حدیث تو دور نبی سے ہی محفوظ چلی آ رہی ہے اب میں آپ کی بات کی طرف آؤں گا ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں معاشرتی حوالے سے اچھا مجھے دار صاحب ایک سوال ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے انسیکلوپیڈیا تو انہوں نے پھر کیوں لکھا کہ دو سو سال بعد حدیث جو ہے وہ لکھی گئی اور مرتب کی گئی انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اور امام مسلم سے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے حالانکہ یہ درست نہیں ہے امام بخاری اور امام مسلم سے پہلے مسند امام آزم ہے رحمہ اللہ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی موتہ امام مالک ہے موتہ امام محمد ہے سرمایہ حدیث میں صحیفہ صادقہ ہے صحیفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور صحیفہ عمر بن العاز ہے یہ تمام طرح جو سرمایہ ہے یہ یقیناً حدیث کا پہلے سے محفوظ چلا رہا ہے یہ تو دو سو سال پہ تکمیل ہوئی ہے تدبین حدیث کی درست ہے اس کو آغاز کہہ دیا گیا درست بات حالانکہ وہ آغاز نہیں ہے آغاز تو جیسے ڈاکٹسار نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد مبارک ہی سے ہو گیا تھا یہ تو ایک تکمیلی محفوظ حدیث کو جمع کرنے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہو گیا اور اس کی تکمیل ہوئی یہ جو بخاری مسلم یہ بارے سامنے آئے آپ دیکھیں نا مسند امام آزم میں سیدنا امام آزم میں حضرت امام ابو حنیف رحمہ اللہ سے منقول احادیث ہیں اور حضرت امام ابو حنیف رحمہ اللہ چار صحابہ سے انہوں نے خود حدیث سنی ہے بائیس صحابہ ان کی زندگی میں حیات تھے اور یوں ان کو تابعی کا درجہ حاصل ہے اور جو یعنی مجبوع مسانید ہے وہ پندرہ کے قریب ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک واقعہ بھی ہم حضرت سنتے ہیں چونکہ یہ بڑا اہم میں سمجھتا ہوں سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ بڑا اہم موضوع ہے اور آج کی ہماری نوجوان نسل ہمارا پڑا لکھا طبقہ ان کے جو شکوک ایک یہ بھی ہم سنتے ہیں میار تقویہ جو ہے حدیث اکٹھا کرنے والوں کا ذرا وہ واقعہ بھی میں چاہوں گا آپ حضرات میں سے کہ امام بخاری ایک بڑی دور تشریف لے گئے کسی جگہ اور دیکھا کہ وہ شخص کی کعبے کی طرف اس نے ٹاگے کی ہیں تو واپس آگئے کہ اس کے پاس یہ اس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ابھی بڑا معروف ہے کہ بحری جہاز کا سفر ہو رہا تھا درست اس میں سفر میں چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تجارت بھی کرتے تھے تو ایک تھیلی تھی ان کے سامان میں جس میں ڈھائی سو دینار تھے انہوں نے اپنے سفر کے ساتھیوں میں سے کسی سے بتقلف ہی ہو گئی دوران سفر اور اسے ذکر کیا کہ میرے سامان میں ایک تھیلی ہے اس میں ڈھائی سو دینار ہیں اگلے دن اس شخص نے شور مچا دیا کہ میری چوری ہو گئی ہے میرے سامان میں ایک تھیلی تھی جس میں ڈھائی سو دینار تھے اور وہ چوری ہو گئے اب ظاہر ہے جہاز تو سمندر میں چل رہا ہے باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا لازمان کسی مسافروں میں سے ہی کسی نے چوری کی ہے چنانچہ مللہ نے کہا کبھی سب کے سامان کی تلاشی ہوگی سب کے سامان کی تلاشی ہوئی امام بخاری کے سامان کی بھی تلاشی ہوئی وہ ڈھائی سو دینار کی کوئی چوری جو ہے تھیلی برامت نہیں ہوئی ان کے سامان میں سے بعد میں اس شخص نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے سامان میں ایک تھیلی ہے ڈھائی سو دینار ہے اس میں اور آپ کے سامان میں سے تو برامت نہیں ہوئی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ کہ جب تم نے یہ شور مچایا میں نے موقع پا کر وہ تھیلی سمندر میں پھیک دی اس نے پوچھا کیوں پھیک دی کہنے میں نے اس لیے پھیک دی کہ جو کام میں کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو جمع کرنے کا اس میں یہ الزام بھی بقابل برداشت نہیں ہے الزام ثابت ہونا تو دور کی بات ہے الزام لگنا بھی قابل برداشت نہیں ہے اور ایک محدث تو بڑا سفر کر کے عراق گئے یہاں سے مدینہ منورہ سے سفر کر کے کہ ان سے میں براہراس کچھ حدیثیں کچھ حدیثیں ان کو ایک واسطے سے پہنچی تھی انہوں نے کہا میں براہراس ان سے سنوں گا اب وہ پہنچے سفر کر کے اتنا طویل اور پوچھتے پاشتے بسرا کہ وہاں ان کے علاقے ہوں پہنچے انہوں نے کہا کہ جی وہ جنگل میں اپنی سواری کو لے کر گئے ہیں وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ محدث کھڑے ہوئے ہیں قریب ان کے سواری فاصلے پر ہے اور وہ اس طرح سے انہوں نے جھولی کی ہوئی ہے اور یوں کر کے ہاتھ سے وہ جھولی کو یوں کر رہے ہیں جیسے اس میں کچھ ہے حالانکہ جھولی میں تھا کچھ نہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ سواری میری بدگ گئی ہے اور میں اس کو اپنا قریب لانا چاہتا ہوں اور یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میری اس میں تمہاری خوراک غزہ موجود ہے لہٰذا تم میرے پاس آ جاؤ تو یہ یہ بات سننا تھی کہ وہ محدث وہاں سے واپس ہو گئے وہاں نے کہا اب میں آپ سے حدیثیں نہیں نقل کروں گا بلکہ جتنی حدیثیں آپ کے واسطے سے مجھ تک پہنچیے میں وہ بھی اپنے زخیرہ حدیث میں سے نکال دوں گا تو یہ میعار تقوی تھا اور اس میعار تقوی کے بعد محدثین نے کسی کی حدیث کو قبول کیا درست بات حضرت دارت صاحب سوال تو وہی تھا کہ صیرت طیبہ کے چند پہلو لیکن آپ میرے ناظرین اور سامین کو یہ اس واملے میں رہنمائی فرمائیے کہ ان کو حدیث مبارکہ پڑھنی چاہیں اور ان کا کس درجے میں ان کو سمجھنے کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیں سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ حدیث الحمدللہ اب تو آسانی سے اردو میں ترجمے کے ساتھ میسر ہے درست مثلا ریاض السالحین ہے میں لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ریاض السالحین حدیث کی کتاب ہے جس میں روز مرہ زندگی کے بارے میں حدیث سے رہنمائی بہت امدہ انداز سے میسر آ سکتی ہے اگر ہم اسے گھروں میں رکھیں اور وہاں سے مسلسل تھوڑا بہت پڑھتے رہیں تو یہ گویا درست حدیث کی بہترین صورت ہے جو ہمارے کروں میں یہ ہو سکتی ہے اسی طرح درست حدیث کے نام سے اسی طرح معارف الحدیث کے نام سے ترجمان السنہ بہت امدہ کتاب ہے بہت امدہ کتاب ہے معارف الحدیث زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان سب پر محیط بہت امدہ لٹریچر ہے وہ اگر ہم گھروں میں رکھ لیں اور خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں ایک انتہا وہ ہے کہ جو اخلاق کو ہی سارا دین سمجھتی ہے اور دوسری انتہا وہ ہے جو عبادات کو ہی سارا دین سمجھتی ہے لیکن حدیث نے جو دین کا تصور دیا ہے اور جو حقیقت سامنے بیان کی ہے وہ بہت وسیع ہے اور وہ قرآن کی ایک آیت ہے جو اس کی تائید کر رہی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت البر ہے ایک آیت نمبر ایک سو ستتر جس میں اللہ تعالی نے یہ واضح کیا ہے کہ دین کے کتنے ارکان ہیں جن کے مجموعے کا نام دین ہے ان میں سب سے پہلے ایمانیات ہیں لیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین اور اس کے بعد معاشرت ہے امداد باہمی پر مبنی معاشرت یا تقافر اجتماعی پر مبنی معاشرت بہت شکریہ حضرت ہمارے پاس وقت کی ناظرین قلت ہے ہم کوشش کریں گے کسی اور دن حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراد عوان صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر سارد صدیقی صاحب ان دونوں حضرات سے نشست کریں اور ان ہی باتوں کو آگے بڑھائیں آج میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ بار بار غور سے یہ سنیے گا بالخصوص وہ میرے دوست جو حدیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حدیث کا جو کٹھا کرنا ہے وہ ایسے نہیں ہو گیا کہ ایک آدمی باتھا اور اس نے چیزوں کو اکٹھا کر لیا اس کے لیے بڑی محنت کی گئی اور محنت کرنے والے بڑے اللہ والے بڑے متقی لوگ تھے ان کو اللہ کے دربار میں جانے کا احساس تھا ان کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی منصوب چیز کو کس جگہ پہ جا کے کس انداز میں بیان کرنا ہے اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام